کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ ویورز ایشیا کب ٹورنمنٹ کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو ستارہ رنج کا حدف دیا ویورز انٹرنیشنل دبائی کرکر سٹیڈیو میں ہانگ کانگ کے کپتان انچومان رتھ نے تا جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہانگ کانگ کی ٹیم نے بیٹنگ کا آگاز کیا تو نزاکت خان اور انچومان رتھ میدان میں آئے جبکہ پاکستان کی جنب سے پہلا آور محمد آمین نے پھیکا ویورز پانچویں آور میں رن لینے کی کوشش کے دران شداب خان نے زبردست فلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نزاکت خان کو ران آؤٹ کیا جو ستارہ کے مجموعی جبکہ تیرہ کے انفرادی سکور پر پلین لوٹے ویورز فہیم اشرف نے انیس رازے بنانے والے کپتان انچومان رتھ کو سرفراز احمد کے ہاتھوں کیا جارت کروایا کرسٹو فور کارٹر دو رازے بنا کر حسن علیکی گیند پر امامل ہاتھ کو کیا جارتھما کر پلین لوٹے جبکہ شداب خان نے بولنگ سپیل کی پہلی بال پر سات رازے بنانے والے بابر حیات کو سرفراز احمد کے ہاتھوں سٹمپ آؤٹ کروایا ویورز احسان خان بغیر کوئی رن بنائے شداب خان کی گوگلی پر ال بی و آؤٹ ہو گئے کنچتی شاہ اور اعزاد خان نے چھٹی وکٹ کے لیے ترپن رن جوڑے جس کے بعد اعزاد خان 27 رنز بنا کر عثمان خان شواری کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے جنہوں نے اسی عور میں سکارڈ مکنزی اور تنویر افضل کو بھی پلین بے دیا ویورز کنچتی شاہ کو 26 رنز پر حسن علی نے اپنا دوسرا شکار بنایا احسان نواز نو رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے اور ہان کان کی پوری ٹیم 116 رنز بنا کر پلین لوڈ گئی ویورز پاکستان کے لیے عثمان شواری نے تین حسن علی اور شداب خان نے دو دو جبکہ فاہی مشرم نے ایک وکٹ لی ویورز تارس ہارنے کے بعد گرین شرط کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ اگر تارس جی جاتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے تاہم مخالف ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش میں کامیاب ہوگے ویورز سرفراز احمد نے کہا کہ فانل تک پہنچنے کے لیے چھے میں سے پانچ میچز لازمی جیتنا ہوں گے ٹورنامنٹ بہت احمد کچھ نہیں کہہ سکتے کون جیتے گا تاہم ایش اکب جیتنے کی برپور کوشش کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ